یہ دیکھئے ہمارا ہو چکا ہے دس منٹ اور یہ اچھے سے جیسے ہمیں چاہیے ویسے ہو بھی چکا ہے گارہ یہ دیکھئے ہیلو میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہو آپ لوگ آپ لوگوں کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل یعنی ہمارے چینل انڈین بلوگر لاکھی جام میں اور تھوڑی سی ابھی ناک پہنا میرا کم ہوا ہے آب آج میسے ہی بھرا ہے دیکھئے آج مجھے صوبہ جب سے اٹھی تب سے کچھ کھانے کا من کر رہا ہے کچھ وہ بھی بلکل جو ہماری یہاں کیا پورا دین ساک ٹائم دیکھتی ہے میں آپ کو تھوڑا سمیہ دکھاتی ہوں اور میں پھر ریسیپی بھی بتاتی ہوں کہ میرا کیا کھانے کا من کر رہا ہے اور میں کیا کھانا کھانا چاہتی ہوں جو میں خود بنا سکتی ہوں مجھے کوئی نہیں اور یہ ہماری ادھر ہی اسپیسل بنتا ہے کہیں نہیں بنتا ہے تو یہ دیکھیں ابھی یہ ساک ٹائم میں آپ کو تھوڑا سکتی ہوں پورا دین ساک ٹائم دیکھتی ہے اور لڈڈو ابھی دکھا ہے تو لڈڈو کھلا دو ہے نا اے ڈھول کی وہ منا کر رہے سوڑ کھانے کے لیے نہیں وہ آپ شوڑشی لے کر آئے ہیں تو تے تو سوڑ فریش پھیک لیے لے لکھوں گی فریش میں پھیک کیا لڈڈو جاری بنانے لے 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 کھا کے جائے گی تو نکال لگل دی میں بریج بڑا کیوں کہ یہ ہی رکھ لیدی چیٹی لگتا ہے آج کل چلو جانا ہے یہ پردنے کے لئے بیٹھتی اور ساپ ٹائم دیکھنے چاہاں آج تو بس کبھی دو منٹے چاہاں یہ ایک بٹن ٹوٹ گیا ہے یہ ہمکاں نہیں اچھو وہ بٹن ہے آج اس کو دوالے سلائٹ جل رہا ہے بھائی صاحب بھائی صاحب لڈو بھائی بہت پسند ہے پھر بھائی صاحب بھائی صاحب آپ لوگ بھائی صاحب لڈو کھا رہی ہے سب تک میں دکھاتے ہوں آپ کو میں کیا بنانے گا دیا اس پیسر آج میرا من کیا دل ہو لی کے ٹائم میں ہماری یہ سنی ربی سنی بھائی بھائی پوڑا بھائی بھائی صاحب سنی رب بھائی بھائی اس کو گھر میں ایکچولی تو وہ بناتا ہے کہ ہولی سے لے دیکھیں ہر سٹری سنڈے لاسٹ میں جب ادھیاپر ہوتا ہے یہ بنایا جاتا ہے چلو میں دکھاتی ہوں میں باد میں یہ کھاؤں گی دکھا دیتے ہوں یہ میں نے گھر اور پانی ڈال رکھی ہوں جتنا مجھے پانی چاہیے آپ جیدہ کم کر سکتے ہو یہ گھر جب تک گھلے گا اس کے بعد پورا ریسیپی بنے رہنا آپ لوگ ضرورت رہ کرنا بہت تیسٹ بنتا ہے اور اس پیسل ہولی ٹائم میں بنتا ہے یہ فاغون مہینے میں تو جرور آپ لوگ بنے رہنا اور ہمارے پر کتنا بھی میاگی سب لے آؤ پھر سے ایک میاگی لے کے آگئے تو چلو آپ لوگ بنے رہنا میں جب تک کام لپٹا کے ملتی ہوں کتنی ساری سبجی لے کے آئے ہوں میں کیونکہ ہمارے یہاں پہ یہ سبجی نہیں ملتی ہے تو اسا نکل کے مارکٹ جانا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پہ سیم کی پھلی ایسے یہ سب ہے نا یہاں پہ نہیں کوئی کھاتا ہے سیم کی پھلی کو سیم کی پھلی اور جو چیز نہیں ملتا ہے میں بتاؤں یہ گاجر اور یہ مطر سے مل جاتا ہے اپنا یہ دیکھئے یہ چھلا ہوا چنا مہنگا دیتا ہے لیکن چلو اچھا تھا دانا فریس فریس تھا تو میں نے یہ بھی لے لیا اور سب سے اچھی چیز کٹھل یہاں نہیں ملتا ہے کبھی بھی وہ اس مارکٹ میں کٹھل یہ دانا چنا والا اور سیم کی پھلی یہ سوہاں سپرا برال سے نمبو لے لیا وہاں پہ 20 روپے پہو دیا یہاں پہ چالج دیتا ہے جو جروری کا تھا میں نے لے لی اور میں نے میتھی بھی لے لی ہوں لاشٹ لاشٹ کا بولے اب میتھی بھی بلکل پکا ہوا آ رہا ہے تو آپ لے لو یہ سبجی لے کیا آگئی ہوں جتب میرا یہ دیکھئے گور بھی پورا پیغل چکا اور آپ میں چائے پی کے پھر میں وہ بھالا بناوں گی جو بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے جو میں نے گور بھیگو دی تھی اس کا کلر دیکھئے کتنا ڈارک ہو گیا بلکل ایسا لگتا ہے براؤن کلر پورا ہمارا گور بھیگھل چکا ہے اور سمگری میں یہ دیکھئے چاول کا آٹا لے لی ہوں میں اور یہ نیریل گس لی ہوں تھوڑا اور یہ الینچی آپ چاہو تو سوم بھی ڈال سکتے ہو نیریل کی جگہ اور مطلب الینچی بھی نہ ہو تو سوم بھی ڈال سکتے ہو یہ سب سے پہلے میں اس میں ڈال دیتی ہوں نیریل کا برا آدھا سمجھ لو اور اسی کے اوپر سے میں ڈال دیتی ہوں الینچی پاورڈر یہ الینچی پاورڈر اب یہ دیکھئے میں اتنا آٹا ڈال رہی ہوں دیکھتی ہوں اس کو ڈالنے کے بعد کیونکہ پھولے گا بھی بہت سارا آٹا بھی ایک بار نہیں ڈال سکتی اس سے اچھے سے اس کو میں پھینٹ لیتی ہوں اچھے لیکیور جیسا ہو جائے جیسے پوری پکمان مگیرہ جیسے بنتا ہے تو ایک بار سارا میکس کر کے دیکھتی ہوں کتنا پانی ڈالنا ہے یا مطلب موٹا ہے گارہ جو بھی ایک بار پھینٹ لیتی ہوں تو ابھی مجھے تھوڑا پتلا لگ رہا ہے اور آٹا میں اس میں ڈال رہی ہوں کیونکہ گارہ ہونا چاہیے بلکل لیکیور جیسے پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے تو اس لیے میں ڈال دی ہوں اب ہو جائے گا مجھے لگ رہے کیونکہ سمگری جیدہ ہو گئی نا تو جتنا چاول کا آٹا ڈالنا تھا میں ڈال دی ہوں اور تھوڑا سبس نام کے لیے اس میں تھوڑا سبس میں آٹا گہوں کا بھی ڈالوں گی کیونکہ جو بلتے ہیں چاول کا آٹا جو ہوتا ہے وہ باندھ نہیں پاتا ہے تو اس کے لیے گہوں کا آٹا اس لیے دیکھئے ڈالتے ہی ہی تھوڑا گارہ پند دکھ رہا ہے کیونکہ یہ باندھ دیتا ہے جو بھی تو یہ ڈال دی اب میں اس کو پھٹ کر دکھ دیتا ہوں 10 منٹ کے لیے یہ ہو چکا ہے 10 منٹ اچھے سی یہ پھول چکا ہے یہ دیکھئے آپ لوگ تو اسے جدہ پتلا پھر ہوتا بھی نہیں سہی اور یہ جیسے ہمیں چاہیے ویسے ہی ہے بلکل جیسے چاہیے تھا اور تب تک میں نے کرائی چڑھا ہوں گرم ہو رہی اچھے سے یہ کرائی میں نے اس لیے چڑھا ہوں آپ لوگوں کو بتاؤں یہ ابھی تھوڑا سو پاندھ ہو گیا تھا اس لیے میں نے اس کو چڑھا ہوں کہ اس میں گول گول آکار میں بن جاتا ہے اور یہ اس پر میں سویا بھی فرائے کر رہی ہوں پہلے میں نے سوچی کہ اس میں بناؤں گی لیکن نون ایسٹی والے میں کیوں تو چپتا ہے نا اسے بہت سارے ری فین چاہیے اور بعد میں وہ ہمارے کام کا نہیں ہوتا ہے تو چلو ری فین اور ڈال دیتی ہوں یا سر سوکر میں جیسے آپ کو بنانا ہے میں ری فین میں بنا رہی ہوں تو میں بھول گئی آپ کو دکھانا میں نے دو طریقے سے بنانا شروع کر لی اور میں آپ کو بتانا بھول گئے ایک تو یہ میں ایسے جیسے ڈوسا بناتے ہیں بس ایک ایک چمچ تیل ڈال کر کے اور ایک میں اس ٹیپ میں بنا رہی ہوں جیسے مال پوہ بنتا ہے نا تو مجھے یہی والا صحیح لگ رہا ہے کیونکہ سوفٹ بھی ہوگا اور اس میں تیل بھی کم ہے تو بچے بھی کھا لیں گے یہ دیکھیں کچھ اس ٹیپ سے یہ مال پوہے جیسے ہی بن رہا ہے تو آپ لوگوں کو بھی من ہو تو ضرور بنا نا میں تو بنا ہی ہوں تو ہم لوگوں کو اچھا لگتا ہے آپ لوگ بھی جرور ایک بات ٹی کرنا اچھا لگتا ہے ویسے گرم گرم کھاؤ یہ سووے تھنڈا بھی بکاؤ اچار کے ساتھ چٹنیک ساتھ مجھے آتا ہے کھانے میں تو ٹھیک ہے ملتی ہوں سووہ میں میں نے ایک چمچ اس میں تیل ڈال دی ہوں اچھے سے مہاری کراہی گرم ہو چکی ہے دو اسٹینس میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ دیکھیں ایسے میکس کر لو اچھے سے اور ایسے کر کے لے رہی ہوں میں اپنے آپ یہ پھائل جاتا ہے پورا اور میں تیل آپ کو جیسے دکھائیں بس ایک چمچھی ڈالی ہوں تھوڑا سا مجھے لگا تیرا ہو گیا اور اور آپ کو میں بتاؤں یہ کراہی اس میں ڈال رہی ہوں اس میں میں چھوٹا سا آپ کو ڈال کے دکھا رہی کیونکہ میں پہلے ایکچولی میں نے بنا لی آپ کو دکھانی پائی تھی اسی لئے میں دوبارہ اس میں ڈالی ہوں اگر آپ کو یہ والا پسند ہو یہ اس میں کیا ہوتا ہے جائدہ تیل تیل ہو جاتا ہے مطلب ریفائن یا سرسو تل جو ہی والا جائدہ ہو جاتا ہے اور بلکل اگر آپ کو چٹنی یا کسی چیز کے ساتھ کھانا اچار کے ساتھ تو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے بلکل بینہ اوائل کی اور یہ دیکھیں میں بناتے بھی رکھیوں پر میں دکھا نہیں پائیتی اس لئے میں دوبارہ چلو دکھا دیتے ہیں آپ لوگ کو تو ایسے بنا سو بھی یہ ترون پھٹا پھٹ اور یہ بہت جندی بن جاتا ہے اور اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ جب تک پورے یہ پکے گا نہیں تو پلٹ نہیں پاتا ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ چاوٹرپ یہ سائیڈ ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے جیسے بن جاتا ہے اپنے آپ ہی چھوڑ دیتا ہے تو پلٹانے میں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو پھر میں نے جیسے بتا ہی بھی اس کا مالپوہ کیا ہے اس ٹائپ سے بنے گا اور یہ بہت ہی بھی ہو جاتا اور یہ والا کرک بھی ہو جاتا میں بتاؤں تو بچے نہیں کھا پائیں گے اور ہم بھی نہیں کھا پائیں گے یہ ہو جاتا ہے تو بیچ بیچ کا اور یہ ٹھنڈا ہونے میں جیدہ ٹیسٹی لگتا ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور ایک وقت ٹرائے کرنا لائک سے ضرور کر دینا اور ویڈیو میں نہیں تو ضرور کر لینا بہترین